ام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسولہ القریب اما بعد آج کا سبق سلیجیے جو جملے میں پڑھوا رہا ہوں وہ پڑھ لیجیے پڑھتے ہی فرشتے جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے پڑھئے میرے ساتھ الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ایک مرتبہ اور پڑھئے الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اب حدیث سن لیجیے زبردست حدیث ہے حضرت ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے وہ آدمی خاموش رہا اور یوں سمجھا کہ شاید یہ کلمات جو اچانک میری زبان سے نکلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزرے ہیں حضور نے پھر فرمایا پھر فرمایا بھئی وہ کون ہے جس نے کلمات کہے تو اس نے فوراں حضور کی طرح متوجہ ہو کر کہا کہ حضرت میں نے کہے تھے اور مجھے خیر کی امید ہے کہ میں نے اچھے ہی کہیں ہیں یہ کلمات اگر اچھا ہے تو اللہ کی طرف سے اور کوئی غلطی ہو گئی دو دو ما فرما دے مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے تیرہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے ان کلمات کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے جھپٹ رہے ہیں تم نے پڑا میں نے پڑا ایک وردہ پڑھئے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اب دیکھو میں نے پڑا میرے ساتھ کچھ ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے پڑا تیرہ فرشتے جو اللہ کی دربار میں لے جا رہے ہیں یقین ہیں یہ حدیث حیات صحابہ میں ہے جلد تین صفحہ تین سو سیتیس پر ہے آپ پڑھو گے تو فوراں فرشتے لے جائیں گے جھپٹیں گے ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين